اسلام علیکم نمستے سریع قول خوشہ مدید کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل پر امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ریس سے ہوں گے ویوز اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کینیڈا ایمیگریشن کے بارے میں کینیڈا ایلیگل ایمیگرنٹس کے بارے میں جو لوگ کسی نہ کسی طریقے سے ٹورس ویزا لے کر سٹوڈنٹ ویزا لے کر ورک ویزا لے کر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں ان کے لیے کیا پروسیڈر ہوتا ہے پی آر لینے کا ٹی آر سی لینے کا اور پاسپورٹ لینے کا اور جو لوگ ایلیگل طریقے سے ٹورس ویزا لینے کے بعد وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد ان کی ویلیٹی ہتم ہونے کے بعد وہاں پر وہ سٹیک کرتے ہیں ایلیگل طریقے سے ان کے لیے کیا پروسیڈر ہوتا ہے لیگل ہونے کے لیے اور وہاں کے ڈاکومنٹس حاصل کرنے کے لئے یہ سب کچھ میں اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گا اس ویڈیو کا اندر تک ضرور دیکھئے فرنڈ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ چینل کو سسکرائب کرے اور یہ انفرمیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اگر آپ نے ابھی تک فیس بک اور انسٹیگرام پر ہمیں فالو نہیں کیا تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہوگا وہاں پر جا کے ہمیں ضرور فالو کیجئے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے اس ویڈیو کا مطلق یا آپ چاہتے ہیں کہ اس کنٹری کے اوپر آپ ویڈیو بنائیں تو نیچے کمنٹس بوکس میں ضرور پوچھئے گا یا فیس بک کے اوپر مسینجر کے اوپر ہمیں اپنا میسیج چھوڑ دیجئے گا ہم انشاءاللہ اس کو اوپر ویڈیو ضرور بنائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو جی تو فرنڈز کینیڈا دنیا کا دوسرا سب سے بڑا کنٹری ہے تو اس کے اندر جو اس کی جو عبادی ہے وہ بہت ہی زیادہ کم ہے اگر کمپیر کریں ادھر کنٹری اس کی عبادی جو اس کی پاپولیشن ہے وہ بہت ہی زیادہ کم ہے اسی لیے کینیڈا کے ہر پروونس نے الگ الگ قسم کی جو پروگرم ہے وہ شروع کیے ہوئے ہیں لوگوں کو یہاں پر امیگرنٹ کرنے کے لیے ہزاروں کی لاکھوں کی تداد میں ہر سال کے سال یہاں پر لوگ آتے ہیں یہاں کے پیپر لیتے ہیں یہاں کی نیشنیلٹی سیٹیزنشپ حاصل کر لیتے ہیں یہاں پر کینیڈا کے پروگرم کے دہر یہ وہ لوگ حاصل کرتے ہیں زیادہ تر جو لوگ ہیں انڈین پاکستانی یا بنگالی یا ایشن کنٹری کے یا گلف کنٹری کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر جاتے ہیں ٹورسٹ ویزے پر ٹورسٹ ویزے پر یا سٹیڈی ویزے پر ان دو ویزوں پر جاتے ہیں سٹیڈی ویزے کے لیے آسانی ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر وہ اپنی پرہائی بھی کنٹینئی رکھتا ہے ساتھ ورک بھی کرتا ہے یہ جب وہ وہاں پر ورک کرتا ہے تین یا چار سال کے اندر اندر وہ اپنی پی آر اپلائی کر سکتا ہے تو اس کو پی آر مل جاتی ہے پی آر ملنے کے بعد بھی وہ وہاں پر پرمننٹ ہو جائے اس کے بعد آستا آستا وہ وہاں کے سٹیزنشیپ اور پاسپورٹ بھی حاصل کر لیتا ہے ٹورسٹ ویزے کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ ٹورسٹ ویزے پر وہاں پر جاتے ہیں وہاں پر کوئی کونٹریکٹ لیتے ہیں ورک اس کے اوپر کام کرتے ہیں آئی تینک تین سے چار سال وہاں پر کام کرنے کے بعد وہ بھی پی آر اپلائی کر سکتے ہیں جو ٹورسٹ ویزے والے ورک ویزے کا کنولٹ کرواتے ہیں اس کے ویوز بات کرتے ہیں ورک ویزے والے تو آٹومیٹکلی وہ ورک ویزے میں کنولٹ ہوتے ہیں تو وہ تین چار سال کے بعد پی آر ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں جو لوگ اللیگل طریقے سے وہاں پر پہنچتے ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللیگل طریقے سے جو لوگ میکسیکو سے ہو کر یو ایسے سے ہو کر کینیڈا پہنچ جاتے ہیں ویوز یا پھر ٹورس ویزا لینے کے بعد ان کو کام نہیں ملتا تو وہاں پر وہ اللیگل سٹے کر لیتے ہیں یا اسالم اپلائی کر لیتے ہیں جو اللیگل بندے کے لیے وہاں پر رہنے کا صرف ایک ہی اپورچونٹیز ہے وہ ہے وہاں پر اسالم اپلائی کرنا اگر آپ اسالم اپلائی کر لیتے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے یا کسی نہ کسی پروگرم کے تحت آپ پیپر وہاں پر لے ہی لیں گے کینیڈا میں کیونکہ کینیڈا کو بندوں کی اشد ضرورت ہے کیونکہ تقریباً ستر پرسنٹ سے زیادہ ایریا ابھی تک اس میں کوئی عبادی نہیں ہے کوئی کسی قسم کے انسانی اثرات وہاں پر موجود نہیں ہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ اتنا بڑا کینیڈا ہے اور اس کے اندر بس تقریباً دو یا تین پروونس ایسے ہیں جو کہ عبادی سے بڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو پروونس ہیں اس میں بہت ہی کم ہزاروں کی تداد میں وہاں پر لوگ رہتے ہیں اور ان کا جو ایریا ہے ایک پروونس کا وہ تقریباً میکسیکو سے بھی بڑا ہے پاکستان سے بھی بڑا ہے تو یہ اندازہ لگا لیجئے گا کہ آپ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ٹورس ویزا لے کر ورک ویزا لے کر سٹڈی ویزا لے کر اس کے بعد آپ کسی نہ کسی طریقے سے آپ اپنے آپ کو وہاں کا پی آر سیٹیزنشپ نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے آویلیبل ہو جائیں گے یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا فیس بک کے اوپر مسینجر کے اوپر اور اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ